ہیلو پرینز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ماریا کیچن آر وی لاغز تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی گھڑ والے چاول جو میرے دیور کو بہت زیادہ پسند ہے تو ان کی فرمائش پہ آج پاک رہے ہیں چاول تو آدھا کلو چاول اور آدھا کلو گھڑ لیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں چاول جی بتاتی چلو کہ چاول آپ کے وہ سیلا کے نہیں ہونے چاہیے سپر پاسمتی کے ہونے چاہیے ہیں اور آپ نے ان کو پہلے سے بھگو کے رکھنا تقریباً آدھا گھنٹا چاول ہم نے ابھی بھگو کے رکھے ہیں تو جی تو اگر آپ نے آدھا گھنٹا چاول بھگونے ہیں تو آپ نے اس کی دو کنی چاول رکھنے ہیں جب بوائل کرنے ہیں تو اگر آپ نے پندرہ منٹ بھگونے ہیں تو پھر آپ نے ایک کنی چاول رکھنے ہیں کچھ لوگ میتھا کم کھانا پسند کرتے ہیں تو وہ تقریباً آدھا کلو چاولوں میں ڈیڑھ پاہ گھڑ لیں گے تو ہم پنجابی لوگ ہیں میتھے کے شکین تو ہم نے آدھا کلو چاولوں اور آدھا کلو ہی گھڑ لیا ہے تو اگر کم کریں گے بھی تو تقریباً اتنا سا بہت سارا کم نہیں کریں گے تو ویسے تو یہ سارا ہی جائے گا تو یہ دیکھیں یہ پانی ہے تقریباً ایک کپ ہے اور اگر چھوٹا کپ دیکھیں تو یہ ڈیڑھ کپ کے قریب ہے اگر بڑا مک دیکھیں تو یہ ایک بڑا مک ہے تو گھڑ کو ہم تھوڑا سا بریگ کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے جی تو پانی میں یہ گھڑ جائے گا گھڑ میں نے بریگ کر لیا ہے تو موسم یا مکھیوں کی تو آپ نے ذرا دیکھ کے کام کرنا ہے کوئی مکھی نہ جائے پیچ میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم پانی یہ مکچر کو ہم رکھیں گے چولے پہ اور اس کو ملٹ ہی سمجھ کرنا ہے جی تو یہ دیکھیں اب چلائیں گے چولا اور اس کو رکھیں گے چولے کے اوپر تو اس کو ہم نے چاسلی نہیں بنانی اس کو صرف ہم نے جسٹ کرنا ہے ملٹ گھڑ کو اور یہ جب ایک بوائل آ جائے گا تو ہم اتار لیں گے شیرے کو آپ نے تار ٹائپ نہیں کرنا جیسے وہ جلیبیوں والا یا وہ ہوتا ہے گلاب جامل والا یہ دیکھیں جی چولا ہم نے جلا لیا ہے اور آگ دیکھیں یہ تقریباً بلکل لو سے تھوڑی سی میڈیم ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو نہ زیادہ لو رکھنا ہے نہ زیادہ ہائی کرنا ہے تو یہ میکس ہوتا ہے پھر ہم کرتے ہیں اگلا ٹریٹمنٹ چاہنا یہ دیکھیں جی پانی ابرنا شروع ہو گیا اس میں ڈالا تھا گوڑ اور آپ اس میں ایک علاچی بھی ڈال سکتے ہیں چھوٹی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اگر نہیں تو آپ جب گی ڈالیں گے تب ہی اس میں ڈال دینا چھوٹی علاچی چھوٹی علاچی ڈالنے سے میٹھے چاولوں کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور آپ سونپ بھی ڈالیں سونپ سے بھی بہت اچھی خوش بہتی چاولوں سے جی تو یہ دیکھیں پانی ہم نے رکھا ہے چاولوں کے لیے پانی آپ نے تھوڑا زیادہ بوائل کرنا ہے زیادہ بوائل کا یہ نہیں مطلب آپ نے دو تین پانی کو جوش دلوانے ہیں زیادہ کا مطلب ہے اگر ایک گلاس چاول ہے تو آپ نے دو سے تین گلاس پانی ڈالنا ٹھیک ہے وہ جب آپ پانی نکالیں گے تو وہ اچھے طریقے سے نکل جائے گا اگر آپ کم پانی ڈالیں گے تو وہ چاول آپ کے کھلے کھلے نہیں بنیں گے وہ چپک جائیں گے ایک دوسرے سے اور بعد میں جب آپ میٹھا اس میں ڈالیں گے تب بھی وہ نکھرے نکھرے سے چاول نہیں ہوں گے وہ چپکے چپکے سے ہوں گے جی تو پانی کو بوائل آنے تک ہم چھوڑ رہے ہیں پانی اگلے گا پھر ہم اس میں ڈالیں گے چاول جی تو پانی اگل گیا ہے اس کو کریں گے اچھے سے سافت بول کو اور جب آپ نے چاول ڈالنا ہے تو ساتھ ہی اپنے چمچھ ہلا دینا آپ نے ان کو ایسی نہیں چھوڑنا اس سے چاولوں کی وہ گھٹنگا سے نہیں بنے گی جب آپ ہلاتے جائیں یہ دیکھیں یہ تار نہیں بان رہی یہ بلکل تھک سا وہ بن گیا ہے اس کا لیکوڈ سا گھٹنگا یہ دیکھیں تار نہیں بن رہی آپ نے تار نہیں بنانی بڑے بھوٹ جی تو یہ دیکھیں تقریباً آدھا کپ یہ دیکھیں ہم نے گی کا ڈالا ہے پردی ہوئی جو پہنچ رہی آپ نے تقریباً یہ جو چمچ ہے یہ دیکھیں یہ دو سے تین ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو میرے سے ڈال گئے تھے تھوڑا زیادہ گی تو امی نے کہا ہے جی کم کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ گی ہو جائے گا اور گرمی کی وجہ سے پھر پیاس بہت لگے گی گرمی کی وجہ سے ٹھیک ہے کیا کیا آپ نے کمی بوکس میں ضرور بتانا ہے تو ہمارے پاس وہ نہیں ہم ٹھیکری نہیں ڈال کرتے ہیں چاول اگر چاول زیادہ گل جائے تو آپ نے کیا کرنا اوپر تھنڈا پانی ڈال دینا پھر وہ زیادہ ملیدہ سے نہیں ہوں گے گلیں گے نہیں زیادہ چاول جب اب دوبارہ اس کو میٹھے میں ڈال گے ٹھیک ہے ہمارے چاول زیادہ پھیکٹ ہیں تو اس کو میں تھوڑا سا ہلا دوں گی اس کی اوپر نیچے ہو جائیں کہ تھوڑے سے گرم ہوا ایک بار ڈھیکل جائے بھاپ چاہے یہ دیکھیں جی ایک چمچ ہے سونک کا گرم گی میں ڈال دیا اور یہ دو چھوٹی علاچی سبز علاچی ڈال دی اور ان کو چمچ مدد سے ہلائیں گے اب اس میں ڈال لیں گے یہ گر کا شیرہ بہت ہی مزے کے چاول پکنے والے ہیں اب ضرور ٹرائے کر گا جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کونٹ بوکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں اور آپ لوگوں کے کمنٹ آنا باند ہو گئے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہیں لگتی تو بھی بتایا کریں ہم اس میں کچھ نہ کچھ نیا کرنی کی کوشش کریں جی تو یہ چاول محنت کرتے ہیں تو جتنے بھی لوگ ہماری ویڈیو دیکھ ہیں پلیز 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 زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں شیئر کیا کریں ویڈیو کو اس سے ہمیں بھی ہونس لاب جائی ہوگی مکس کر کے چول سلو کریں جی تو جب آپ نے گڑ میں ڈالنے ہے چاول تو آپ دم پورا ہو گیا ہے 25 منٹ تو یہ دیکھیں جی جاول بہت ہی کھلے کھلے سے مزے کے بنے ہیں یہ دیکھیں ان کی میں آپ کو دکھاتے ہوں فائنل لک بہت ہی مزے کے چاول بنیں گے کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ یہی طریقہ فالو کریں گے تو آپ کی سب تعریف کریں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کام باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں تھینکس فور ماشنگ ماریو کچن آر وی لوگ